پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ شخص کی حالت دیکھئے نہ پیر ہیں نہ ہاتھ ہیں ٹونڈو منو معذور پڑا ہے اس کی کوئی زندگی ہے کہ قرآن میں اللہ نے جو کہا کہ تم سب سے ضرور بزرور کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس بچارے کے پاس کوئی نعمت ہی نہیں ہے ہاتھ اس کے سالم نہیں پاؤں اس کے سالم نہیں یہ تو ٹونڈو منو معذور پڑا ہے بچارہ اس کے پاس کونسی نعمت ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی اس سے سوال کریں گے کیا اس سے بھی سوال ہوگا اللہ اکبر سیدنا عمر فارغ رضی اللہ تعالی نے فرمائے ہاں اس سے بھی سوال ہوگا کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا سُمَّا لَا تُو سَعَلُنَّا یہ عربی انشاء کے مطابع اتنی تحقید کے ساتھ کہا ہے کوئی بھی ایسا روئے زمین پہ انسان اور جنات بھی سے ایسا نہیں ہوگا جس سے سوال نہیں ہوگا ضرور ہوگا اس سے بھی ہوگا کہا جی اچھا اس سے کیا ہوگا کہا کہ اس سے یہ ہوگا کہ اس کے کھانے کا راستہ سو صحیح ہے نا جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا اس سے گھالک سے اتر کے پیٹھ بھی جاتا ہے اور پھر خارج ہونے کا راستہ بھی صحیح ہے تو کھانا کھانے کا راستہ بھی صحیح خارج ہونا کے بھی راستہ صحیح ہے اور کھا پی کے زندہ سلامت رہتا ہے تو کیا یہ بڑی نعمت نہیں ہے اللہ اس نعمت کے بارے میں پوچھیں گے کہ تُو زبان مو سے کھاتا تھا اور جب ہی اسی طریقے سے اپنے مقام سے جو اس کو خارج کر دیتا تھا اور کھا پی کے تُو زندہ رہتا تھا تیری آنکھیں دیکھتی تھی تیری زبان چلتی تھی تیرے کان سنتے تھے ناک سونگتی تھی تیرے دل دماغ سوچتا سمجھتا تھا یہ ساری کی ساری تیری خوبیاں جو تجھے دی تھی ان نعمتوں کا تُو کیا کر کے لائے میرے لئے کیا کیا اس زبان سے تُو نے کتنا ذکر کیا اس آنکھوں سے اللہ کا قرآن تُو نے کتنا دیکھا ان کانوں سے کلامِ الٰہی کو کتنا سنا اس زبان سے لوگوں کو دعوت حق تُو نے کتنی دی ہے تو گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ٹونپنڈ جو ایک وجود ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی کل کو پوچھیں تو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو کسی نہ کسی درجہ میں کوئی نعمت حاصل نہ ہو اس شخص کو بھی یہ نعمت حاصل ہے لہٰذا اس سے بھی پوچھا جائے گا اس سے فرح شکر ہے کہ ایسی چیز ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو شکر سے کل سکے اس کو ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے اب رہے یہ بات کہ انسان پریشان کیوں ہو جاتا ہے اسواب سرے سے نہ ہو اس لئے ہوتا ہے یہ اسوابیں نتیجہ مرتب نہیں ہوتا ہے اس لئے ہوتا ہے اس پریشانی سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے اس سے نکلنے کا طریقہ ایک ہے اور وہ رضا برقضاء اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے فیصلے پر راضی ہو جانا یہ سوچ لے کہ میرے اللہ کا فیصلہ یہ ہوگا قضاء قدر کے اندر فیصلہ یہ ہوگا میں بھوکا ہوں تو اللہ کیاں فیصلہ ہی ہوگا میں بھوکا ہوں اللہ کیاں فیصلہ ہی ہوگا میں پیاسا ہوں سبب اختیار کرنا میرا کام ہے اسواب میں نے اختیار کیے ہیں اب اس اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا تو چونکہ نتیجہ اللہ نے مرتب کرنا ہے اور اللہ جب نتیجہ کو مرتب نہیں کر رہا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلوں کی حقیقت کو جانتا ہے لہذا اس کی مسئلت پر میں ایمان لاتا ہوں تو گویا کہ اللہ کی قضاء و قدر پر راضی جب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اب اس کے لیے راہے کھول دیتے ہیں تو قضاء قدر تو اس کو رضا برقضاء کہتے ہیں کہ قضاء و قدر میں جو فیصلی ہو چکے وہ اس میں اس کو مان لینا